اچھا یہاں پہ دیکھیں میں نے انٹرنیٹ کے اوپر اس کے اوپر رسائج کی ہے اور میں نے بغادہ پیپر سٹڈی کیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ تیزی سے سانس لیتے ہیں تب آپ کی بارٹی کے اندر ٹرائی گلسرائیڈ ہیں جو سٹورڈ ہیں ٹھیک ہے پیٹس ہوتے ہیں وہ سٹورڈ ہیں تو کیا ہوگا کہ ان کو ٹرائی گلسرائیڈ کو بلڈنگ بلوکز یعنی کے پروٹینز وغیرہ میں کنورڈ کرنے کے لیے آپ کو اکسیجن چاہیے ہوتی ہے تو آپ اگر زیادہ تیزی کے سانس لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ اکسیجن سمال کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کے بارٹی کے اندر ٹرائیڈ جو ہے وہ برن ہوں گی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ایئر کے اندر کنسلٹیشن اگر اکسیجن کی کم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو آر ای ایڈی اکسیجن کم مل رہی ہے تو ہو گیا گیا کہ آپ کو اکسیجن ویسے ہی کام ملد رہی ہے تو آپ کے بارڈی کے اندر فیٹس جو ہے وہ برن نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کہ وہ سٹور ہونا شروع ہو جائے ٹھیک ہے ان کے سٹوریج کے چانسز بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اب دیکھیں یہی ایک قسم کا ریلیشن ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ زیادہ کام نہیں کرتے اور ایک بندہ ایکسیز کرتا ہے ایکسیز کرتا ہے مطلب بہت زیادہ ایکسیز انہیل کرتا ہے اس کی بارڈی کی فیٹس برن ہو جاتا ہے جبکہ ایک صوصت آدمی وہ زیادہ ایکسیجن استعمال نہیں کرتا تو اس کی بارڈی کے اندر فیٹس وضعیٰ سٹور ہو جاتا ہے اس کی دو وجہ ہے اس کی زیادہ ekسیجن استعمال نہیں کرتا دوسرا وہ اتنا فرنکشنی پر پارکنی کر رہا کہ وہ اس کے مسئلر آپ فیٹس کو یوز کریں ٹھیک ہے تو میرے اندازے کے مطابق فیٹس جو ہیں وہ برن نہیں ہوگی اگر ہوا کے اندر اکسیجن کی کنسلٹیشن کام ہے تو ہاں اگر وہ زیادہ اکسیجن یوز کرے گا تو یہ ایک وجہ ہو سکتا ہے کہ اس کی فیٹس جو ہیں وہ بند ہو جائیں چلے ٹھیک ہے اب جو ہے ہم اپنا لیکچر کانٹینیو کرتے ہیں اور وہ ہے رسپائریٹری پیگمٹس رسپائریٹری پیگمٹس کیا ہوتے ہیں یہ تھوڑا جلدی کر دیا کریں اور ایک یہ کر کے کلاہس کے اندر?? ہم بات کرتے ہیں size سکتا ہے توにہیں تہا ہوتے ہیں ایسے گوڑا جو آپ کے لے رئے ہیں کہ گائیس کی اور سٹور کر رہا ہے آپ کو رسپائریٹری پیگمٹس کر رہا ہے یا پھر اس کو سٹور کر رہا ہے جو آپ نے انسپاریشن کے طرح گیسز میں لی ہیں ٹھیک ہے ان کو کیا کہتے ہیں ریسپاریٹی پگمٹس کہتے ہیں اور وہ آپ کی بارڈی کے اندر دو ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی بارڈی کے اندر دو ہیں ایک ہیمو گلوبن ہے اور دوسرا ہے مایو گلوبن ہم باری باری ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے ہیمو گلوبن کی بات کرتے ہیں تو ہیمو گلوبن جو ہے ہیمو گلوبن موجود ہوگی اس اکسیجن کیریئر ٹھیک ہے باقی جو اینیمالز ہیں ملاسک وغیرہ اس کے اندر دیفرینٹ اور قسم کی ریسپاریٹی پگمٹس موجود ہوں گے یہی وجہ ان کو ان کی بلیڈ کی کلریشن جو ہے وہ بھی ڈیفرینٹ ہوگی ہم ان کو ڈیسکاس یہاں پہ نہیں کریں گے اچھا سٹرکچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ جو آپ کو سٹرکچر یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ جسٹ ہیم گروپ ہے ہیمو گلوبن کا ٹھیک ہے جسٹ ہم جو ہے وہ ہیم گروپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو سینٹرل ایٹم جو ہے وہ آئرن ملے گا ٹھیک ہے اور آئرن جو ہے ہیم گروپ کے اندر صرف ایک اکسیجن کے ساتھ ایک اکسیجن مالکل کے ساتھ بانڈ بنائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ نے سنا بھی ہوگا کہ یہ جو ہیم گروپ بن ہے وہ چار اکسیجن کے ساتھ اٹر ٹائم بانڈ باناتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اکسیجن موجود ہے اور ایک آئرن ایٹم موجود ہے اور وہ تو ایک ہی اکسیجن کے ساتھ بانڈ بانا رہا ہے اور یہ چار کس طرح سے ہوگئے تو اگر آپ کوارٹنیری سٹرکچر دیکھیں ہیمو گلوبن کا ٹھیک ہے پروٹین ہے چونکہ تو وہ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا ہیمو گلوبن پروٹین جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گی اور یہ چار جو ہیں یہ ہیم گروپ ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ایک دو ہیم چار اور ایک ہیم گروپ کا سٹرکچر آپ کو یہاں پر دکھایا گیا ہے تو ایک 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 اور ایک یہ چار ہیم گروپ ہو گئے اور یہاں چاروں کے ساتھ ایک اکسیجن مالیکول بانڈ کر جائے گا اور اس طرح ایک ہیمو گلوبن کے ساتھ اتنے چار اکسیجن جو ہے وہ بانڈ بنا لیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے ایک ہیمو گلوبن کے ساتھ چار اکسیجن جو ہے وہ بانڈ بنا لیں گے اور ہیمو گلوبن جو ہے ایک میٹیلو پروٹین میٹیلو پروٹین ہے یعنی کہ میٹیلو پروٹین کہتے ہیں وہ کوئی پروٹین جس کے آس پاس جو ہے میٹلز جو ہے وہ موجود ہوں ٹھیک ہے فنکشن کیا ہے پرانسپورٹ آکسیجن آکسیجن کو پرانسپورٹ کرتا ہے ایک ہیمو گلوبن بانڈنگ کرتا ہے یہاں پہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کے درمیان بانڈنگ زیادہ مضبوط نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور یہاں پہ دوسری بات آ دوں کہ یہاں پہ کوئشن رائز ہوتا ہے کہ اگر آکسیجن جو ہے یہ ایمکیڑ کا کوئشن ہے ٹھیک ہے یہ ایمکیڑ ٹیلو کا کوئشن ہے کہ اگر آکسیجن بانڈ نہیں کرتی ہیمو گلوبن کے ساتھ پرس کریں ہیمو گلوبن کے ساتھ بھی یہاں بانڈ نہیں گیا تو یہ جو ویکینسی ہے جہاں پہ یہ بانڈنگ ہوتی ہے تو آئرند کے ساتھ بانڈ بان پنایا ہوتا ہے تو وہ ہے واٹر ٹھیک ہے واٹر میں جو ہے آئرند کے ساتھ بانڈ بانا آتا ہے جب کیا ہے کہ اکسیجن بانڈ بانڈ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ دوسرا کوئشن یہ تھا کہ ہیمو گلوبن جو ہے وہ زیادہ محبوبی کے ساتھ بانڈ کیوں نہیں بناتی ایتا ٹائم یہ زیادہ اکسیجن لے کے جاری ہوتی ہے ایس کمپیرٹو مایو گلوبن جو ہم آگے پڑھیں گے زیادہ اکسیجن لے کے جاری ہے اور زیادہ محبوبی کے ساتھ بانڈ اس لیے نہیں بناتی کہ یہ بلڈ کے اندر فلو کر کے جاری ہوتی ہے اور جہاں جہاں پہ ٹیشوز کو اکسیجن چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ ڈراب آؤٹ کر دیتی ہے یعنی کہ اکسیجن کے ساتھ بانڈ ہوتا تو وہاں ان ٹیشوز کو جو ہے وہ نہیں ملتی اکسیجن جو ان کو چاہیے ہوتی اس لیے ان کے دردان بانڈ ہے وہ بڑا ویک ہوتا ہے اچھا اور جب یہ ہیمو گلوبن واپس آ رہی ہو آپ کوئسے کوئشن کی بات کر رہے ہیں میں نے تو ایک کوئشن یہ کیا تھا کہ اکسیجن زیادہ مضبوطی کے ساتھ بانڈ کیوں نہیں بناتی ہیمو گلوبن کے ساتھ اکسیجن جو ہے وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ بانڈ کیوں نہیں بناتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیشوز کو اکسیجن چاہیے ہوتی ہے اور ہیمو گلوبن بلڈ میں فلو کر کے جا رہا ہوتا ہے تو جہاں پہ ٹیشوز میں اکسیجن کم ہوتی ہے ہیمو گلوبن سے اکسیجن آسانی کے ساتھ بھی اٹیج ہو جاتی ہے تو اسی طرح جو ان کے درمیان بانڈ ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتا بانڈ مضبوط ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جو ڈشوز ہیں ان کو اکسیجن آسانی سے آویلیبل ہو جائے گی یہاں پہ ایک دوسری کامن سی بہت بتا دوں یہ کتاب کے اندر آپ کو پڑھنے کو نہیں ملے گی اور وہ کیا ہے کہ پودے اور جو اینیملز ہیں ہر سو پر ورٹی بریڈز جن کے اندر ہیمو گروون موجود ہے دونوں کے اندر ایک نیسیسری ایلمٹ موجود ہے دونوں کے اندر کہتے ہیں ہم کلورو فیل اس کے اندر بھی پیگ میںڈ ہے نا وہ ہاں 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 خوراک کی پروڈکشن میں اہم رول ادا کر رہتے ہیں باقی سرکچر تقریبا 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 سیم ہوگا جبکہ اس کا جو سینٹر ایٹم ہے وہاں پہ آپ کو کیا نظر آئے گا کہ یہاں پہ آپ کو آئرن نظر آ رہا ہے ہیمو گلوبن میں وہاں پہ آپ کو مگنیشن نظر آئے گا یہ بسیکلی مینڈ ڈیفرنس ہے کلورفیل اور ہیمو گلوبن کے درمیان اور یہ ایک قسم کا لنک بھی شو کر رہا ہے جب آپ کو دیکھیں کہ آل آرگنزم آر کنیکٹر ٹو ایچ ایڈر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے پگمٹس جو ہیں جو ان کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان کا کیمیکا سرکٹر تقریبا 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 جو ہے وہ بھی سیم ہے تو یہ تو تھا سرکٹر ہیمو گلوبن کا کہ ہیمو گلوبن کے باظر میں ہم نے کیا پڑا کہ اکسیجن کو کیری کر کے جاتا ہے یعنی کہ آپ کے پھروں میں سے اکسیجن کو پکڑ کر لے کے جائے گا باقی جتنی بھی باری سیلز ہیں ٹیشوز ہیں ان کو اکسیجن پہنچائے گا اور ان کی درمیان بانڈ ویک ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ٹیشوز میں آسانی سے اپنی اکسیجن جو ہے وہ دے دے گا ٹھیک ہے اور جب اکسیجن دے دے گا تو اس ساتھ میں وارٹر جو ہے یہاں پر آری طور پر بانڈ جو ہے وہ بنا دے گا اس کے بعد ہے مایو گلوبین اب مایو گلوبین کے بارے میں صرف آپ کی کتاب میں دو باتیں لکھی ہوئی ہیں میں تھوڑا سا جو ہے ڈیٹیل سے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے جو کتاب کے اندر لکھا ہے ریلیزیس کاربن ڈیکسائیڈ ویڈ چینج ان سائٹو پلانٹ تو اس کا تھارولی کچھ اتنا حاصل مطلب نہیں بنتا تو یہ بھی آپ کے پھروں سے اکسیجن کو پکڑتی ہے لیکن میں نے آپ کو دیا تھا کہ مایو گلوبین کے اندر سٹرانگ بارڈ بنتا ہے اکسیجن کا اکسیجن کا کیا ہے سٹرانگ بارڈ بنتا ہے تو سٹرانگ بارڈ بننے کی وجہ کیا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ ایکسیجن کو سٹور کرے گا لیکن کہ ہیمو گلوبین وہ ٹیشوز کو دے رہا ہے اکسیجن لیکن یہ اکسیجن کو سٹور کرے گا کس کام کے لئے اور یہ اتنی آسانی کے ساتھ اکسیجن کو ریلیز بھی نہیں کرتا ریلیز کرنے کے لئے اس کو دو چیزیں دو سسٹم ہونا لازمی ہے آپ کی بارڈی کے اندر ایک جو ہے اکسیجن کا ریٹ آپ کی بارڈی میں کم ہو جائے دیکھیں جب باہر کہیں بھی اکسیجن کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو جائے کنسلٹیشن جو ہے وہ کم ہو جائے دوسرا آپ کی بارڈی میں لیکٹک ایسٹ کی فارمیشن ہو جائے کیا ہو جائے لیکٹک ایسٹ کی فارمیشن لیکٹک ایسٹ کی فارمیشن اور اکسیجن کی کمی یہ دونوں کو دونوں اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ جو اکسیجن جڑی ہے اس کو ریلیز کر دیں دیکھیں اب لیکٹک ایسٹ کی فارمیشن آپ کے باڑی میں کب ہوتی ہے جب آپ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی مرسلس کے اندر پین ہونا شروع ہو جاتا ہے دیکھیں آپ کی مرسلس کے اندر پین ہوتا ہے تو بدلے میں کیا ہے کی فارمیشن ہوتی ہے لیکٹک ایسٹ کی فارمیشن سے کیا ہوگا کہ ایک تو سٹیملیس جائے گا مایو گلویبن کو اور دوسرا جو اکسیجن ہے اس کی کمی بھی ہوتی ہے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو دونوں جو ہے مایو گلویبن کو میسیج کرتی ہیں ایک قسم کا سٹیملیٹ کرتی ہیں کہ وہ اکسیجن کو ریلیز کر دے دیکھے اور دوسری بات کہ مایو گلویبن کے اندر ایک ہیم گروپ موجود ہوتا ہے ایک ہیم گروپ موجود ہے اس کا مطلب ہے ایک آئرن موجود ہوگا اور ہیمو گلویبن جسٹ ون اکسیجن کو پیری کرتے جارے گا تو یہ دونوں میں فرق ہے ہیمو گلویبن اٹ اٹ اٹائم چار اکسیجن کے ساتھ بانڈ بناتا ہے جبکہ جو مایو گلویبن ہے وہ اٹ اٹائم ایک اکسیجن کے ساتھ بانڈ ہو ہے وہ بناتا ہے اچھا تو یہ جب آپ کے پاس دو رسپاریٹری پیگمیٹس ایک تھا ہیمو گلویبن اور دوسرا تھا مایو گلویبن آگے پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں رسپاریٹری دیس آرڈرز کہ آپ نے جو ہے سارے سارے سسٹرم پڑھ لیا ہے رسپاریٹری سسٹرم کے اندر جو کچھ آپ نے پڑھ رہا تھا تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے دیس آرڈرز پڑھیں گے جتنے بھی چپٹر ہیں ان کے آخر میں دیس آرڈرز جا لازمی ملیں گے کہ جو جو نارول فرنکشن کرتے ہیں اگر نارول فرنکشن سے ہڑ جائے تو آپ کو دیس آرڈرز دہنے کو ملیں گے اور دب آپ کوئی بھی چپٹر پڑھ رہے ہیں تو اس کا آخری پوئنٹ یہ ہے کہ مایو گلویبن آسانی کے ساتھ اکسیجن کو ریلیز نہیں کرتا اس کو ریلیز کرنے کے لیے دو جو سگنل ہیں وہ لازمی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی بارڈی کے اندر اکسیجن کی کمی ہو جائے اکسیجن کی کمی ہو جائے یا پھر باہر کمی ہو جائے اکسیجن کم ہونی چاہیے اور دوسرا کیا ہے کہ آپ کی بارڈی میں لیکٹک ایسٹ کی فارمیشن ہو ان دونوں کو ڈیٹرٹ کرے گا اور مایو گلویبن کو مجبور کی جائے گا کہ وہ اکسیجن کو چھوڑ دے تو اکسیجن کی کمی کب ہو سکتی آپ کی بارڈی میں جب آپ ایکسرسائز کریں ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی بارڈی میں دوسرا لیکٹک ایسٹ کی فارمیشن بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکٹک ایسٹ کی فارمیشن اور اکسیجن جو ہے کیا کرے گا یہ دونوں سٹیمولیر کرے گی کہ مایو گلویبن کو وہ اکسیجن کو ریلیز کر دیں ٹھیک ہے تو یہ لاسٹ پوائنٹ تھا مایو گلویبن کا کہ وہ کس ساتھ اکسیجن کو ریلیز کرتا ہے ٹھیک ہے اور جب تک یہ دونوں کے دونوں سٹیمولیر نہیں ملیں گے تب تک یہ اکسیجن کے ساتھ بائنٹ رہے گا اور اکسیجن کو ریلیز نہیں کرے گا اور لاسٹ میں کیا ہے کہ جو آئرن ہے سوری یہ جو مایو گلویبن ہے اس کے اندر ایک ہیم گروپ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہیم گروپ موجود ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک آئرن موجود ہوگا اور ایک آئرن موجود ہے تو ایک اکسیجن کے ساتھ بانڈ بنایے گا ٹھیک ہے تو اکسیجن اور ہیمو گلوبن میں فرق کیا ہے کہ ہیمو گلوبن چار اکسیجن کے ساتھ بانڈ بنائے گا تبکہ میو گلوبن جو ہے ایک اکسیجن کے ساتھ بانڈ بنائے گا یہ اس میں جو ہے بیسیکلی فرق آ گیا ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں ریسپائریٹی ڈیسورڈرز کی بات کر رہے تھے تو جو بھی ڈیسورڈر آپ پڑھیں گے اس میں کیا ہے کہ آپ نے پہلے اس حشوں کو اچھے سے سمجھنا ہے اور آپ کو جو ڈیزیزز ہیں وہ اس کی آسانی سے سمجھا جائیں گے ٹھیک ہے پار ایزمپل اب ہم نے ریسپائریٹی ڈیسورڈر پڑھا ٹھیک ہے تو ریسپائریٹی ڈیسورڈر آپ نے پڑھا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ریسپائریٹی ڈیسورڈرز کا کام جو ہے اس ایریا کے ساتھ ہوتا ہے یہ جو یہاں سے لے کر یہ والا ایریا ہے ٹھیک ہے اس ایریا میں آپ کو کیا ہے کہ انفیکشنز ہوں گے یا پھر اس کے تیرے جو ایریا ہیں وہاں پہ آپ کو انفیکشن ہونے کے چانسز ہوں گے ٹھیک ہے اچھا وجہات کیا ہوگی کہ آپ اسے سانس کے تھو لے رہے ہوں گے کیونکہ آپ ریسپائریٹری سسٹم کے اندر جو بھی میٹیئرل لے جاتا ہے وہ کہاں سے جاتا ہے یا ناگ یا مو سے جو ہے وہ جائے گا تو اس کی وجہات بھی انٹرینس نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اچھا جب آپ کوئی بھی ڈیزیز پڑھتے ہیں اس لیول کی اوپر آپ سے سب سے پہلے آپ نے لگنا ہے ڈیزیز بسیکلی ہے کیا دیکھیں ڈیزیز ہوتی کیا ہے اس کے بعد ہے کہ ڈیزیز کازنگ ایجنڈ کیا ہے کہ جو بیماری بھیلا رہے ہیں اگر وائرس بیکٹیریا ہے تو وہ کون کون سے ہیں اس کے بعد ہے کہ کازز کیا ہیں اگر فرس ایمپل انفیکشن نہیں ہے تو اور کازز کیا کیا ہو سکتی ہیں ایفیکس اینڈ سمٹمز کے علامات کیا ہوں گی اور لاز میں کیا ہے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ لکھنا ہے کچھ بیماریاں ایسی آگی ہیں جو جو گرافی کے ساتھ سے ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ نے دوسرا اپنا دینا ہے کہ ایفیلیویٹی یعنی کہ یہ جو گرافیکلی پریزنس آپ لکھیں گے کہ یہ کچھ سراکے میں ہوتی ہے فار ایجمپل جو سلیپنگ سکنیس ہے سٹسی فلائی جو کاز کرتی ہے وہ افریقہ کے اندر ہوتی ہے تو جس تو آپ نے جو گرافی کے ساتھ سے لکھنا ہے کہ وہ جو ہے افریقہ کے اندر ہوگی تو وہ ایکسپشنل ہے کچھ ڈیزیزز یونیورسلی جو ہے کازمو فولیڈن ہوتی ہیں کازمو فولیڈن مین کہ پوری دنیا کے اندر آپ کو وہ ملے گی سب پہلے ہم پڑتے ہیں اپر ریسپاریٹری ڈیس آرڈر یہ جو آپ کی گھردن ہے اس کی اوپر اوپر جو آپ کو انفیکشن ہوں گے وہ کون کون سے ہیں ٹھیک ہے تو وہ دو ہیں ایک ہے سائنوسائٹس اور دوسرا ہے اوٹائٹس میڈیا ہم باری باری ان کو جو ہے دوڑا دیٹیل سے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہے سائنوسائٹس اگر آپ کو میرا شہرہ نظر آ رہا ہے تو پہلے میں آپ کو دادو کے سائنوسس کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے سامنے میں ایک ڈیاغرام ٹرا کرتا ہوں کہ یہ آپ کی آنکھیں ہوں گی اس طرح سے یہ ہو لی اور یہاں پہ جو ہے میں ناکھ جو ہے وہ ڈرہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بونز جو ہیں اس کے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو ایک سائنوسس آپ کو یہاں پہ ملے گا ٹھیک ہے ایک جو ہے آپ کو یہاں پہ ملے گا اور دوسرا بھی اس کے نیچے ہی آپagine موجود ہوگا اور چوتھا جو ہے آپ کو یہاں پر ملیں گے چار سائنوسس ہیں ایک یہاں پر ایک یہاں اس کی نیچے اور دوسرا اس کی بھی نیچے اور چوتھا جو ہے یہاں پر موجود ہوگا جو اوپر موجود ہے اس کو کہتے ہیں فرنٹل سائنوسس یہ جو اوپر موجود ہے اس کو کیا کہتے ہیں فرنٹل سائنوسس اور یہ جو سب سے لاسل موجود ہیں آپ کی چیک بون جو ہے یہاں پر اس کو کہتے ہیں میکسلری سائنوسس اور جہاں پر درمیان موجود ہیں اوپر والے کو کہتے ہیں اتھمائیڈ سائنوسیس اور نچلے والے کو کہتے ہیں سفینائیڈ سائنوسیس آپ کی ہڈیوں کے نام کے اوپر رکھے گئے ہیں اب دوسرا کوششن یہ ہے کہ سائنوسیس ہوتا کیا ہے سائنوسیس آر ہولز انسکل بیٹوین دی فیشل بول بونز جو ہیں ان کے اندر کیا ہے ہولز موجود ہوں گے گھڑے سے ہوں گے کیوٹیز ہوں گی اور ان کیوٹیز کے اندر جو ہے یہ جو کیوٹیز ہیں یعنی کہ وی öffentliche ساں گیا ہم بات کر رہے تھے سائنوسیس کی سائنوسیس میں کیا ہے جو آپ کی سائنوسیس ہے جو یہاں پہ��록یں موجود ہیں اس میں کیا ہے مپرینز موجود ہوتی ہے اور وہ مپرینز کیا کرتی ہیں کہ ایک خاص قسم کا میکس سیکریٹ کرتی ہے جس میں انیڈی باڈیا ہوتی ہیں کیا موجود ہوتا ہے انیڈی باڈیا موجود ہوتی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ سانس لیں گے تو اس کے اندر جیتے بھی پیتوچنز بہرہ آئیں گے ان کو کل کر دینا ہے ٹھیک ان کو وہاں ہی پہ ختم کر دینا ہے کچھ ہو سکتا ہے کہ وائرسز یا بیکٹیریا بغیرہ ایسے آئیں جو وہاں پہ جا کے اس میمبرین میں انفیکشن کر دیں انفلمیشن کر دیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا انفلمیشن ان نیزل کیاوٹیز ہو جائے گا ٹھیک ہے سائنوزز کے اندر اور جب سائنوزز کی میمبرین کے اندر انفلمیشن ہو جائے گا اسے ہم کیا کہیں گے سائنو سائٹس کہیں گے ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں آگے ہے جی رسک فیکٹر آف سائنو سائٹس کے سائنو سائٹس کے رسک فیکٹر کیا ہے یعنی کہ چانسز کتنے ہیں ہونے کے اور اس کی وجوہات کیا ہیں انفیکشن انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے انفیکشن یا تو وائرس یا تو بیکٹیریا جو ہے اس ڈیسیز کو کاز کریں گے ٹھیک ہے اور نام سے اس لیے نہیں لیا گیا کیونکہ بہت زیادہ وائرس اور بیکٹیریا ہیں جو کہ کچھ ٹائم بارٹ میوٹیڈ ہو کے پھر سے وہی ڈیسیز جو ہے کاز کر رہے ہوتے ہیں جو یہی وجہ ہے کہ کچھ بیکٹیریا وائرس ہیں جن کے پر میڈیسن کام جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں اور ان کے اندر ایک جینس ایک فیملی کے اندر آپ کو کیا ملے گا جینس ملے گا اور جینس کے اندر آپ کو سپیشیز ملتی ہیں اور سپیشیز کے اندر آپ کو سٹینز ملتے ہیں ٹھیک ہے سٹین ملیں گے اور یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی یہ سپیشی ہے کہ اب اس کے سٹین آگئے ہیں اسی طرح جو اس کے اندر بہت سارے سٹین آئیں گے جو کہ سپیشیز کو کاز کریں گے سائنوسائٹس کو ٹھیک ہے allergic reactions بھی ہو سکتے ہیں allergic reaction وجہ ہو سکتی اور allergic reaction ہوتا کیا ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا immune system جو ہے ہر اس چیز کے اوپر act کرے گا جو آپ کی بارڈی کے لیے نقصان دے ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کا immune system جو ہے ہر اس چیز کو کل کرنے کی کوشش کرے گا جو آپ کی بارڈی کے لیے نقصان دے ہے اب allergic reaction میں کیا ہے کہ باہر سے کچھ ایسی چیز جو کہ basically نقصان دے ہے تو نہیں ہے لیکن آپ کے immune system اس کے پر بہت زیادہ اور react کر لیتا ہے یعنی undesired reactions جو ہیں allergic reactions ہیں ان چیز سے ہوں گے جسے آپ میں کوئی ڈر وغیرہ نہیں ہوتا اور اتنا reaction کرے گا جاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہو جاتی ہیں آپ کی ناغ بینا شروع ہو جاتی ہے کبھی بار آپ کو جو کام اور بخار ہو جاتا ہے وہ سارے کے سارے allergic reactions کے اندر آئیں گے اور اس کے وجوہات کیا ہوں گی dust اور pollens ہوں گے اسی طرح environmental cleaning agents جو ہو گئے for example کچھ excessive dryness use کی جاتی ہے گھروں اور offices کے اندر وہ chemicals جو ہیں جب آپ inspire کریں گے تو وہ بھی sinusitis گاز کر سکتے ہیں air conditioning system جو ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو ہوا ہے وہ خوشک ہو جاتی ہے اور dryness کی وجہ سے اسی dryness کی وجہ سے جو home remedies ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے sinusitis جو ہے وہ ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ جو ایسی وغیرہ اور ہوا کو گرم کرنے کے لیے جو instrument وغیرہ گھروں کے اندر use کی جاتے ہیں اور اس سے کچھ ایسے agents بھی نکل سکتے ہیں جو کہ آپ کو a disease cast کہا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد symptoms آ گئی تو سب سے پہلے ہے fever تو fever basically کوئی بیماری ہے نہیں ہے لیکن یہ بیماری کو ختم کرنے میں سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کے body کرے گی ٹھیک ہے اور fever کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے بخار ہونے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی body کا temperature rise کرنا ہے ٹھیک ہے اور temperature rise کرنے کی پچھے وجہ کیا ہوتی ہے کہ اور question یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کا body temperature low کیوں نہیں ہو جاتا بخار میں آپ کا temperature rise کیوں ہوتا ہے آپ کو سردی وغیرہ لگنا علیدہ بات ہے لیکن آپ کا temperature rise ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جس ٹھیکیز نے آپ کی اوپر attack کیا ہے تھوڑا سا اس disease کو سیڈیوئر کرتے ہیں کوئی بھی disease ہے آپ کو بخار ہو جاتا ہے فرض کریں وائرس ہے بیکٹیریہ اگر آپ کی اوپر attack کیا ہے تو آپ کو بخار ہوتا ہے آپ کا temperature rise ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑا سا temperature limit میں تھوڑا increase ہو جائے گا اور جس چیز میں آپ کی اوپر attack ہے اس کے enzymes damage ہو جائیں گے لیکن کہ جب اس کے enzymes damage ہو جائیں گے تو وہ اپنا function perform نہیں کرے گا اور بدلے میں آپ کو disease جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جبکہ اگر آپ کا temperature low کر دیا جائے تو اس کے enzymes freeze ہو جائیں گے فریز ہونے سے enzymes destroyed نہیں ہوتے فریز ہونے سے enzymes جو ہے وہ destroyed نہیں ہوتے تو بدلے میں کیا ہے کہ جب وہ پھر سے heat up ہوں گے تو وہ اپنا function کرنے لگیں گے اور کیا ہو جائے گا کہ وہ disease آپ کو پھر سے ہو جائے گی اس لئے fever جو ہے وہ لازمی ہو گا اس کے بعد ہے nasal obstruction کہ آپ کی ناک جو ہے وہ بند ہو جائے گی پس like cancellation will be discharged from nasal cavity آپ کی ناش میسے جو ہے پیپ کی طرح material جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا اگر آپ sinositis یا from otitis media کی ت reparationsžниковیں کچھ انٹرنیٹ کو پر دیکھیں لاؤس آف سینس آف سمیل کیونکہ آپ کے جو سینسری آرگن ہیں سینسری سیلس ہیں وہ بھی کورڈ ہو جائیں گے فلویڈ وغیرہ پرس وغیرہ سے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ جو سوننے کی حصے وہ بھی جوڑا کمزور ہو جائے اچھا فیشیل پین آر ہیڈک تو مست ہوگا کیونکہ آپ کے سائنوسس جو ہیں وہاں پہ انفلمیشن ہو رہا ہے انٹرنگ آف نیسل فلویڈ انٹو فیرنکس یعنی کہ ریشہ جو آپ کے دلے میں آ جاتا ہے وہ بھی سائنوسائٹس کے اندر ہو جائے گا یعنی کہ جو نیسل فلویڈ ہے وہ کیا ہو جائے گا فیرنکس کے اندر مو کر کے جا جائے گا جسے آپ تھوک سے باہر نکال دیں گے ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انٹی بائیوٹیکس لیں گے انٹی بائیوٹیکس جو بیکٹیریاں وغیرہ کو کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ میں سلفر ڈرگ سلفر ڈرگ کیا ہے سلفر ڈرگ ایسی ڈرگس ہوتی ہے جن میں سلنفون امائیڈ ایس ای فنکشل گروپ یوز کیا جاتا ہے اور یہ انٹی بیکٹیریل ہوتے ہیں ٹھیک ہے سلفر ڈرگ جو ہے یہ انٹی بیکٹیریل ہوتے ہیں اس کے بعد انٹی الرجیس سے بچنے کے لیے آپ جو ہے وہ میڈیسن یوز کریں گے اور ڈی کانجسٹنٹ جو ہیں وہ بھی یوز کریں گے اور وہ کیا ہوتے ہیں جب آپ کی ناغ بیہری ہوتی ہے تو جب آپ ڈی کانجسٹنٹ لیتے ہیں تو آپ کی ناغ بیہرنا جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو سائنوسائٹس جو ہے آپ نے ڈیزیز پڑھی کہ اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایک دوسری باب دا دوں کہ چائنہ کے اندر جو ویکسینیشن لویس پاشا سے پیرے کا جو پروسس ہوتا تھا چائنہ کے اندر تو اس میں وہ یہی کرتے تھے کہ جو بندہ بیمار ہو جاتا تھا جس کی موں کے اوپر دانے وغیرہ نکل آگئے ہیں جس کی ناغ وغیرہ بیہر یہ تو وہ اس مٹیریل کو لیتے تھے ٹھیک ہے اور اس کا ایک ڈیلیوٹ سلوشن بناتے تھے اور وہ دوسرے بندے کے اندر ڈال دیتے تھے اور ہوتا تھا کیا تھا اس کی بارڈی پہلے سے ایمیون ہو جاتی تھی جس سے آپ پیسر ایمیونٹی کہتے ہیں تو وہ چائنہ کے لوگ اس طرح سے پہلے حاصل کرتے تھے ٹھیک ہے یعنی کہ کسی کے موں کے اوپر دانہ وغیرہ ہے تو اس میں سے پیپ نکال کے اس کا ڈیلیوٹ سلوشن بناتے تھے دوسرے بندوں کو ڈال دے تاکہ وہ کیا ہو جائے گا انفیکٹ ہو جائے گیا اور اسی طرح جو ہے آپ کے جو کرونا وائرس اس کے بھی ایمیونٹی اس طرح سے حاصل کی جاتی ہے اور ابھی دو تین جو ہے ایکسپیرمنٹ ہوئے اس کے اوپر پیسیف ایمیونٹی کی جائے کہ جو بندہ جس کو کرونا ہوا ہے اس میں سے جو ٹھیک ہو گئے ہیں ان کا بلڈ لے کر دوسرے لوگوں کے اندر جو ہے وہ داخل کیا جائے تھا کہ وہ کیا ہو جائے ہیں میونٹ ہو جائے لیکن یہ اتنا اتھنٹک نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ اور سارے اپیٹوپس ریجن ہوتے ہیں جو ڈیز ریز کارس کرتے ہیں تو وہ ذیان میں رہنے پڑتے ہیں اس ساتھ میں جو ہے کافی زیادہ ریسپٹرس ہو گئے رہے ہیں وہ بھی ذیان کے اندر رہنے ہوتے ہیں تو یہ جو پروسس ہے اتنا زیادہ اس بیماری میں جانے کہ کوویڈ نائیٹین میں جو ہے اتنا بینیفیشن نہیں ہے اچھا آگے ہم دیتے ہیں اوٹائٹس میڈیا اوٹائٹس میڈیا یہ ریسپٹرری ڈیجیز کے اندر آپ جترین بھی سیمٹنس وغیرہ پڑھیں گے سارے کے سارے میچ کریں گے جترین بھی ہو گیا وہ سارے کے سارے میچ کریں گے جب آپ اس کا دیکھیں گے سائنو سائٹس اور یہ تقریباً سیم ہوتے ہیں لیکن یہ چیزیں اس سے پتہ چلتی ہیں ڈاکٹرز کو عام لوگوں کے چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ ہر چیز کو ذکام بھی سمجھ دیتے ہیں ضرور نہیں کہ آپ کو ہر بار ذکام ہی ہو دیس آرڈر ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم اس سارے چیز کو فلو ہی سمجھ دی رہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو آگے ہم بڑھتے ہیں اوٹائٹس میڈیا اوٹائٹس میڈیا کو سمجھنے سے پہلے جو ہم کیا کریں گے یوستیجن ٹیوب جو ہے اس کو سٹیڈی کریں گے کہ یوستیجن ٹیوب کیا ہوتی ہے اگر آپ کو کان کا میڈل ایئر یاد ہو تو وہاں سے ایک ٹیوب جو ہے سپر ہلا ہے کیوں کہ وہ اس سرح نیزل کیوٹی اور یہ میڈل یار آگیا اور یہاں سے موہ کر کے ایک اس اشقیس ٹیوب نیزل کیوٹیٰ اور یہاں پر ہوا پر ہاں کے پریشیر ہے اور یہاں پر جو ہوا کا پریشر آ رہا ہے ان دونوں پریشر کو مینٹین رہنا ہے اگر یہاں پر زیادہ ہو رہا ہے تو یہاں پر مومنٹ کروا کے اس کو مینٹین کر رہتا ہے یہ اس کا فنکشن ہے یوستریجن ٹیوب میں آپ کو یہاں پر دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پر جو بنی ہوئی ہے ایکنر میں تکلر جو ہے وہ چینج کرلوں یہ والی جو ٹیوب ہے یہ بسکلی یوستریجن ٹیوب ہے یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نیزل کیاوٹی اور فینکس میں جاری ہوتی ہے تو یہ اس کا کام کیا ہے کہ آپ کے جو میڈل ایئر میں جو پریشر ہے پریشر اس کو مینٹین رہنا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ لوگ سانس لے رہتے ہیں ہاں سوپر بچے بچوں کے بات کرتے ہیں ان کی یوستریجن ٹیوب چھوٹی ہوتی ہے اس کمپیرٹو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ وائرسز بلکٹیوریا یا کچھ کیمکلز وغیرہ کیا ہے سانس لینے کے پروسس سے آپ کے اس یوستریجن ٹیوب سے ہو کر ادھر آ جاتے ہیں میڈل ایئر کیوٹی میں آ جاتے ہیں جب وہ میڈل ایئر میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ اپنی گروتھ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ایک فلویڈ سکریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کا میڈل ایئر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے بھر جاتا ہے اس فلویڈ کے ساتھ اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کان پر جو پردہ ہے اس کو بھی ڈیمیج کر دے یہ اس اوٹائٹس میڈلی ڈیس آرڈر کا امین مرکزی خیال ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اب ہم جو ہے سٹیب با سٹیب اس کو سٹیٹی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے جی انفیلیمیشن آف میڈل ایئر کے میڈل ایئر کا انفیکشن ہے کیا ہے انفیلیمیشن آف میڈل ایئر میڈل ایئر کے اندر ہوگا لیکن ہو کس کی وجہ سے رائے یہ ہو رہا ہے جی ریسپیریٹری ڈیس آرڈر ہے کیا آپ کے سانس کی طرح وہ بیکٹیریا بھائی رہا جا رہے ہیں سٹیجن ڈیو کا مقصد کیا ہے اکولازیس در پریشر بیٹوین میڈل کیوٹی اینڈ آف کیوٹی اچھا اب ہوتا کیا ہے جو انفیلیمیشن ہو گیا انفیلیمیشن کہاں پہ میڈل ایئر میں کس طرح سے ہو جائے گا تو وہ تو بیکٹیریا بھائی رہا جائیں گے وہ ہم سٹیڈی کرتے ہیں میڈل ایئر میں جب انفیکشن ہو جائے گا تو ٹیوب جو ہے جو سٹیجن ٹیوب ہے وہ نیرو ہو جاتی ہے وہ جب نیرو ہو جائے گی تو فلویڈ جو ہے وہاں پہ میڈل ایئر کے اندر وہ ٹریپ ہو جائے گا ٹیک ہے وہ فلویڈ کیا ہو جائے گا ٹریپ ہو جائے گا اور وہ آپ کے کان کی جو فنکشن ہے اس کو ڈیمیج کرے گا ہو سکتا ہے آپ کے کان کے سٹرکچر کو بھی جو ہے وہ ڈیمیج کرے اب یہ انفیلیمیشن کیسے ہوتی ہے تو بیکٹیریا بغیرہ جو ہے جو آپ سان سے بغیرہ لیتے ہیں وہ ٹریول کر کے جاتے ہیں آپ کی نوز کی بیک سائیڈ جو ہے نیزل کیوٹی کی بیک سائیڈ وہاں سے یو سٹیجن ٹیوب میں داخل ہو کر میڈل ایئر کیوٹی میں جاتے ہیں اور وہاں پہ گھروت کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ دوسری قوشن یہ ہے کہ بیکٹیریا فرس ہے صرف ہم بیکٹیریا کو ڈسکس کریں تو بیکٹیریا نیزل کیوٹی کو آپ کی اس لائنگو کنٹرک کیو نہیں کر رہے ہیں آپ کے اورال کیوٹی کو بت�를 نہیں کر رہے ہیں آپ کے جو ہیں فرینگس لائرنگس ان کو ڈسٹرپ کیو نہیں کر رہے ہیں یہ ہاں ہاں ادھر آپ کی مردل ایئر کیوٹی ہے ادھر جا کے جو ہیں ملٹیپلائر کیوں ہوا رہے ہیں تو ہر پیتھوجین کی ایک سپیسیفیک سائیٹ ہتی ہے کنڈیسن ہوتی ہے کہ آپ کی بڈی کی اندر چین esempحون دیں جہاں پہ آپ اپنے -,م liters ملٹیپلیکیشن کے اس Parliament ، کچھ یہ ایک جگہ کے ایک ملٹیپلیکیشن کی اگرometers ، کچھ این جگہ کے اگرگ کہے پر کے ایر ایران قنل کرتے ہیں لیکن اس کا سنافہ انectوع لگتے ہیں میں ، ماں cheeks اوپنے کو خریات ذکرین voz ایران جائےинов치ہ جو معنی جو کی م Alej سے ایک ہر کہے ہیں کے اساتھ میں انFirecil موشن انیسیÓ ٹیجان ٹیوب کریں گے کہ وہ وہ وہاں پہ پریم ہو جائے گا اکے اب شکے وہ جو برکٹی ریا ہے جاسہ مطلب کیا ہے گروسم کرے تو وہ کئی سے اپنی خوراک لے رہے ہیں مطلب ہے کہ وہ اپNó ٹیشو سے اپنی خوراک لے رہے ہیں بہت انفلمیشن قام مطلب بھی شکینڈ یار میل سٹودنس کو پتہ ہوگا اگر جنھوں نے میرے پاس پردہ تھا یا ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی چیز آپ کی بارڈی میں جاتی ہے فوران پارٹیکلز اور اس کو ختم کرنے کے درمیان جتنے بھی ریکشن امیون سسٹم کرتا ہے نا جتنے بھی وہ میکروفیجز اور ٹی سیل بی سیل اور انٹی بارڈیز آ کے جو پولی ایک وار چھڑ رہی ہوتی ہے تو سارے پروسس کو انفیلیمیشن کہہ دیتے ہیں لیکن امیون سسٹم جتنے بھی ریکشنز کر رہا ہوتا ہے ان کو انفیلیمیشن کہتے ہیں تب ہی جو انفیلیمیشن رہ گیا میں پھر لنک جو آپ کو بیجھوں گا ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے کہ وہاں پہ دانا وغیرہ بن جاتا ہے کیونکہ آپ کا امیون سسٹم حید کر رہا ہوتا ہے انفیلیمیشن جو ہے وہ کاس کار رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ انفیلیمیشن ہو گیا آپ کے میڈلیئر کے اندر نیکس جو ہے ہم پڑھیں گے ریکاز انڈ رس فیکٹر جو کہ ہم جو ہے ابھی اگر یہ لنک ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نئی ویڈیو میں جو ہے وہ کانٹینیو کریں گے ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے وہ نیا لینک جو ہے ابھی گروپ کے اندر بیٹھ دیتا ہوں اچھا یہاں پہ پچھلی ویڈیو میں ایک سٹوڈے نے کوشن کیا ہے کہ پیتھوجینز جو ہیں وہ پوری بارڈی کے اندر پھیل جاتے ہیں تو ان کی کوئی سپیسیفیک سائٹ نہیں ہوتی تو پوری بارڈی کے اندر جو پیتھوجینز پھیلتے ہیں وہ بھی ڈیفینٹ ہوتے ہیں میں ایک ہی باتوں نہیں کر رہا کہ ایک آپ کے کانٹ کے اندر جا کے وہ انفیکشن پھیلتے ہیں کہنے کے مقصود ہے کہ ڈیفرینٹ سے یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں پیتھوجینز ہیں یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ کی بارڈی کی اپنی نہیں ہے وہ آپ کی بارڈی کے اندر ڈیزیز پھیلتے ہیں یعنی کہ اتنی زیادہ بیکیریہ بننے کے لیے تو آپ تو سوچ نہیں سکتے یعنی کہ یہ سمجھے کہ آپ کی ہر بارڈی کے ایک انچ کے فاصل بارڈ جو ہے ایک نیر تپریزین آپ کی بارڈی میں بیجیز کاز کر سکتا ہے ٹھیک ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں causes and risk factors جو ہے وہ ہم study کرتے ہیں کیا کیا ہوتے ہیں تو causes and risk factors کیا ہے کہ آپ کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں cause by allergy کی وجہ سے ہو سکتا ہے کیا ہوتی ہے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا تھا infection یعنی کہ virus اور bacteria کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے blockage of estrogen tube اگر کسی اور وجہ سے accident کی وجہ سے آپ کی estrogen tube اگر block ہو گئی ہے تب بھی آپ کو otitis media جو ہے وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے nutritional deficiency کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے nutritional deficiency کیا ہوتی ہے کہ آپ خلا کے کچھ elements آپ کو belly basis کی اوپر چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ کو وہ نہیں ملتے تو آپ میں nutritional deficiency ہو جائے گی اور وہ بھی کیا کرے گی اب میں otitis media جو ہے وہ ڈیسیس ڈیسورڈر جہاں وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سکڑ جائے گی سکڑنے سے اس میں بڑک ہی جا جائے گی اور children are more commonly infected اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں structure of ER ان اچھا تو children are more commonly infected اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ڈیسورڈر کیوب ہے بڑے لوگوں کے اندر اگر ہمیں ڈرا کروں for example وہ اتنی سی ہوتی ہے ڈیسورڈر کیوب اتنی سی ہوتی ہے اور تھوڑا ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے کیونکہ ان کی جو بڑے لوگوں کے جو مو کا سائز ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور تھوڑا ڈاؤن ورڈ بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں تھوڑا ڈاؤن ورڈ ہے لیکن جو بچے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا ہوریزینڈل ہوتی ہے اس طرح سے ہوریزینڈل بھی ہوتی ہے اور کیا ہے ہوریزینڈل بھی ہوتی ہے اور میں اس کو پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ رس فیکٹر کی بات کرتے ہیں تو یہ اللہجری کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہجری کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتا جوکا ہوں انفیکشن یعنی کہ وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں بلاکیج اور یوستیجن ٹیوب جو ہے کیجئی وجہ سے اگر یوستیجن ٹیوب بلاک ہو گئی بند ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی اوٹائٹس میڈیا کی ڈیزیز ہے وہ ہو جائے گی ٹھیک ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی یعنی کہ اگر آپ میں خوراک کی کمی ہے تو خوراک کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کو اوٹائٹس میڈیا ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ کی خوراک کی کمی ہو گئی ہے وہ ایلیمیٹ جو آپ کو نیسیسی چاہیے تھے یہ نہیں کہ آپ نے جن میں کھانا نہیں کھانا تو آپ نے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو گئی نہیں اس رہی ہے کچھ خاص نیوٹ میں آپ کو کچھ کیمیکلز وہ چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ کو وہ نہیں ملتے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے جو یوستیجن ٹیوب ہے وہ سکڑ سکتی ہے سکڑنے سے وہ بلاک بھی ہو جائے گی اور جب یوستیجن ٹیوب بلاک ہو جائے گی تو نائیٹی پسنٹ چانسز ہیں کہ آپ کو جو اوٹائیٹس میڈیا ہو جائے اچھا چلڈرن آر مور کامالی افیکٹیڈ یہ جو میں نے یوستیجن ٹیوب بنائی ہے یہ بڑے لوگوں کی ہے اور یہ جو میں نے ٹیوب بنائی ہے یہ چھوٹے بچوں کی ہے آپ یہ دے سکتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں اس کی یوستیجن ٹیوب پوری ہوریزنٹل ہوتی ہے ٹکے وہ کیا ہے ہوریزنٹل ہوتی ہے اور جو بڑے لوگ ہیں اس میں تھوڑہ سا warrantyل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم ہم بڑے لوگ ہوتے ہیں ان میں کیا ہے کہ ہمارے موہ کا س 아이 ہی سوڑا بڑا ہو جاتا ہے بچوں کا سائئے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں جو لیندھ ہے یوستیجن ٹیوب کی وہ بھی خید نہیں ہوتی ہے اور موو بھی تو اس کا جو یہ جو اگر میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ یو سویجن کیوب ہے تو بڑے لوگوں کے اندر جو اڈلٹ ہوتے ہیں اس میں یو سویجن کیوں کا انگل یہ ہوتا ہے جبکہ چھوٹے بچوں میں کیا ہے اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی اس طرح سے ہو جائے گی اور جبکہ بڑے لوگوں کے اندر اس طرح سے تو اس میں مومنٹ مشکل ہے اور اس میں آخصان ہو جائے گی اسیلیے چھوٹے بچوں کے اندر اٹریٹس میڈیا زیادہ جو ہے وہ کاسٹ ہوگا اچھا اس کے بعد ہے سمٹمز کیا ہیں تو زیادہ سی بات ہے پھر سے وہ فیور آ گیا کہ فیور ہوگا دیکھیں سرڈان ہیڈے کے آپ کے ساتھ میں جو ہے چانک سے درد شروع ہو جائے گا ایریٹیبیلٹی جو ہے وہ بھی ایریٹیبیلٹی یعنی کہ آپ میں سرڈا پان ہونا شروع ہو جائے گا زیادہ سی بات ہے آپ کے کان میں جو ہے وہ اگر درد ہو رہا ہے تو آپ کو لوگ کچھ سمجھ نہیں آئے گا دو قسم کے دو قسم کے درد ہوتے ہیں آپ کی باتی میں ایک ہوتا ہے جسمانی درد اور ایک ہوتا ہے روحانی درد جسمانی درد کیا ہے کہ اگر آپ کی کوئی انگلی وغیرہ جسم کی کسی اسے کی اوپر کٹ وغیرہ لگ گیا ہے تو آپ کو آپ اسے جسمانی درد کہیں گے اور ایک ہوتا ہے روحانی درد موسیلی ہمارے پیار میں تو دھوکیں مل جاتے ہیں وہ روحانی درد کی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن کان کا درد وہ عظیم درد ہے جو کہ روحانی اور جسمانی دونوں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ میں کیا ہے irritability جو ہے وہ ہو سکتی ہے چڑھ چڑھ پان جیسے کہتے ہیں اچھا اب دیکھیں تووں کہ میڈلیئر کے اندر fluid جو ہے وہ ہو گیا ہے وہ deafness جو ہے وہ ہو جائے گی یعنی کہ بہرپن create ہو جائے گا اور tainitis بھی ہو جائے گا جنہی کہ آپ کے کان جو ہے وہ کونکون کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا نزد کا کوئی question ہے یہ نزد ہی نام ہے آپ نے ہاتھ اوپر کیا ایک کوئی question ہے جلدی سے پوچھنے آج کے بعد ہم نے ایک اور ڈیزی پڑھنی ہے اور ٹائم جو ہے چھے منٹ رہ گئے ہیں اپنا سوال جو ہے وہ پوسٹ کرنے میں تھوڑا آگے بڑھاتے تھا ہوں ٹھیک ہے ٹائنٹس کی بات کر رہے تھے کہ آپ کا کان جو ہے وہ بجھنا شروع کر دے گا کونکون کی آواز جس طرح جاتی ہے ٹھیک ہے sense of fullness کیونکہ میڈل ایئر میں جو ہے فلویڈ موجود ہے change in appetite and sleeping patterns جو ہے یعنی کہ آپ کے کھانے پینے کی اور ہراک کی جو روٹین تھی وہ چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے اور فلویڈ لیکنگ فرام ایئر آپ کے کھان سے جو ہے وہ فلویڈ سے خیٹ ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نوزیہ بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ کے یہ مطلی کہتے ہیں آپ کو بار بار جو ہے وہ کہ آتی ہے وہ نوزیہ ہوتی ہے ڈیفیکلٹی 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 لازمی ہوگی لیکن سپیکلٹی میں کیوں ہے چونکہ یہ آپ کا جو کھان ہے وہ آپ کے موہ کے زیادہ قریب ہے لیزر کیوٹی کے ساتھ جو سٹریجن ٹیوب بھی کنیکٹڈ ہے اور دوسرا آپ کی جو مسلز ہیں یہ آپ کے کھان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے کھان کے اندر مومیٹ بھی لازمی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ اکریجنلی کبھی کے بارے اوزاد ہے کہ آپ کی ایر ڈرم جو ہے وہ پھڑ جائے ٹھیک ہے اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا وہ جو پیپ ہے وہ باہر نکل آ جائے گی اور آپ کو بہت زیادہ پین جو ہے وہ ہوگا پوٹائٹس میڈیا میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایٹی پرسنڈ کیسز جو ہیں وہ سیلف کیور ہوتے ہیں یعنی کہ اپنے آپ کو خود بخود تین چار دنوں کے اندر ریکیور جو ہے وہ کر لیتے ہیں یعنی کہ آپ کو ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن تین چار دن جو ہے آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے آپ کے کان کے اندر بہت زیادہ دھر جو ہے وہ ہوگا اچھا جو پرفریٹڈ ایر ڈرم ہے پرفریٹڈ ایر ڈرم سے مراد کیا ہے کہ آپ کے کان کے پردے کے اندر سراخ ہو گئے تھے سراخ کیوں ہو گئے تھے جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ آپ کے کان ویسے وہ میٹیریل باہر آ سکتا ہے دیکھیں تو باہر آنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے ایر ڈرم کے اندر سراخ ہو جائیں گے تو وہ سراخ ایر ڈرم جو ہے خود ہیل کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہیلنگ کا پروسس خود بخود ہو جائے گا اگر دو تین دن کے بعد آپ کا وہ درد یا آپ کو نہیں بھی ہے جس کو بھی ہے وہ درد جو ہے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ شدید ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے تب آپ کو کیا ہے کہ انٹی بائیوٹیکس اور پین کلر کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کو پین بھی صاف میں زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ آپ کو پین کلر کی یا انٹی بائیوٹیکس کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد دو ٹرمز آ جاتی ہیں ایک ہے گرو میڈز یا ٹیمپینس ٹومی اور دوسرا ہے مائرنگو ٹومی دو ٹرنز آگئے ہیں آپ کے پاس ایک ہے مائرنگو ٹومی اور دوسرا ہے گرو میڈز اور ٹیمپینس ٹومی اکثر جو سرجن ہوتے ہیں وہ ٹیوب یوز کرتے ہیں کان کے اندر ڈال کے لیکوڈ میٹیریل کو باہر نکالتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر اس کی تصویریں وہاں مل جائیں گی وہ کہہ کرتے ہیں کہ کان کے اندر وہ مشین سے ڈالتے ہیں اور بدلے میں اس کے آگے میں نپسی بنی ہوتی ہے وہ کان کے اندر ڈال کے وہ لیکوڈ میٹیریل جو ہے جو پس وغیرہ ہے اس کو نکال لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں گرو میڈز یا ٹیمپینس ٹومی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کبھی کو بار کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ائر ڈرام میں جو ہے سراخ کر دیتے ہیں کسی آلے کی مدد سے اب وہ جو سراخ کر دیا چھوٹا سا انہوں نے اس کی مدد سے وہ فلویڈ جو ہے وہ باہر آ جائے گا اس کو کہتے ہیں مائرنگو ٹومی دونوں میں فرق کیا ہے کہ مائرنگو ٹومی میں ائر ڈرام کے اندر جو ہے وہ سراخ کر دیا جاتا ہے جبکہ گرو میڈز میں ایک ٹیوب ڈالی جاتی ہے اور اس ٹیوب کی مدد سے جو ہے وہ فلویڈ جو ہے وہ باہر نکال جاتا ہے تو یہ ان دونوں ٹرمز کے درمیان فرق آ گیا آگے ہم پڑھتے ہیں جی ڈس آرڈر آف لو آر رسپاریٹری ٹیک لو آر رسپاریٹری ٹیک انفیکشن تو یہ دو ہیں ہم آج جسٹ ٹیک پڑھیں گیا اور وہ ہے نمونیا جیسے اب وہ خوبی واقع بھی ہیں ٹھیک ہے تو نمونیا کو پڑھتے ہیں لو آر رسپاریٹری ٹیک یعنی آپ کے اس ایڈیہ سے نیچے نیچے گا ابھی تک ہم نے کون سا پڑھا تھا اپر رسپاریٹری ٹیک میں پڑھے پڑھے تھے تو نمونیا آگیا نمونیا میں آپ کو پہلے اس کا کونسپٹ جو ہے وہ کلیر کر دیتا ہوں کی نمونیا بسکلی ہوتا کیا ہے تو میں یہاں پہ جو ہے ایلویولائی کا سکتر جو ہے وہ یہاں رفلی ڈراغ کر دیتا ہوں اس طرح سے دیکھیں اور اس کے اندر یہاں پہ بھی جو ہے کیا ہے ایلویولائی آگئے اوپر اس طرح اچھا اب جو وائرل یا بیکٹیریل کسی طرح سے نمونیا ہو گیا ہے جس آپ نے یہاں رہنا کہ نمونیا ہو گیا تو اس میں کیا ہے کہ ایلویولائی کے اندر یہاں پہ فلویڈ جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا ایلویولائی کے اندر یہ ایلویولائی جو ہے وہ بھر جائیں گی آپ کے ساتھ ادھر جو میکس ہے فلویڈ ہے اس کے ساتھ بھر جائیں گی دیکھیں اب دیکھیں سانس آپ کیوں لیتے ہیں آکسیجن لینے کے لیے اور دوسرا یہ اتنی فولڈڈ کیوں ہیں تاکہ سرفیس ایڈی انکریز ہو جائے تو اب جو یہ جو میکس آگئی ہے یہ جو میکس آگئی ہے اس کا یہ کیا کر رہی ہے سرفیس ایڈی کو کم کر رہی ہے تو مطلب میں کیا ہے آپ کو اکسیجن اتنی نہیں مل رہی اکسیجن اتنی نہیں ملے گی آپ کا جو بارڈی سسٹم ہے اس جو وہ جی چیز آپ کی بارڈی میں آگئی ہے اس کو باہر نکالنے والی کرے گا باہر نکالنے کے لیے کا کرے گا کھانسی کرے گا وہ اسے پش آؤٹ کرے گا ہوا کو اور یہ قطروں کی فارم میں باہر نکالنے شروع کر دیگی خاص ہوتا ہے یہ بلغن کی صورت میں باہر نکلے یہ ایک نچور تھا نمونیا کا آپ اس کو کون کاز کرتا ہے آپ کے بارڈے میں کون کون سیمٹم ہو سکتی ہیں وہ اس کے اندرہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو بہلے ہے جی سیریس ڈیس آرڈر آف لوہ رسپریٹری سسٹم یہ تو آپ کو بتا ہے کتنا سیریس ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے انفلمیشن آف الویولر وال یہ ہم میں آپ کو بتا دیا کہ سر سے انفیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے پرسنس آف لویڈ ڈ پرس ان ایلویولر سے ایک ون اور بہت لنگ ایک یا دونوں جو ہے آپ کی پھیپٹے ایسے مطابق سے ہو سکتے ہیں یہاں پہ ایک دوسری کام کی بات بدا دوں اگر آپ اگر آپ کا اتفاق ہوا باہر گھنٹریز میں یا آپ کو کوئی اپنا چانے والا جو ہے وہ باہر ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں جب ان کے سر میں درد ہے تو وہ گورنمنٹ ہسپتار میں جاتے ہیں یا کسی ڈاٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہاں تو بیکنگ چیک ان بیریس بہت اچھا ہوتا ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں پہلی آپ جو ہے اپنی چیسٹ ایکسری نکلوا کے لے کر آئیں اب آپ کے سر کے اندر داد ہو رہا ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جائیں اور اپنا چیسٹ ایکسری جو ہے وہ نکلوا کے لائیں جب آپ چائنا سکارشپ یا کسی سکارشپ بھی لائے کریں گے تب بھی آپ سے میڈیکل رپورٹ مانگیں اور میڈیکل رپورٹ میں آپ کا چیسٹ ایکسری لازمی مانگیں اس کی مانگنی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ فلویڈ چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے باڑی کے اندر یہ فلویڈ تو موجود نہیں ہے کیونکہ کیا ہے اس کو اپائی ایمہ بھی کہتے ہیں اور پلورل فلویڈ بھی کہہ سکتا ہیں یا فلویڈ�ỉ پلورل فلویڈ بھی کہہ سکتے ہیں اپائی ایمہ اور پلورل پلورل فلویڈ� sponsoring اس کو اپسس پلورل فلویڈ جو ہے یہ الویلرز کے اندر اکسریر کے اندر آپ کو نظر آئے گا اگر آپ کو نظر آئے تو پھر آپ کو رسپاری arcade the track disease نا آپ کو پیناڈال دے کر درگا دیں گے ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو ہے میں نے آپ کو پتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے ہمارے ہاں جو ہے پین اڈول دائے کے اسے جو ہے چفکار آسل کیا جاتا ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے پتہ تو چلے کہ ڈیسیز ہونے کی وجہ کیا تھی اس کے بعد ہے کاؤزز اینڈ ریسک فیکٹر کیا کیا ہے جی نمونیا کے تو تھرٹی ڈیفرنٹ کاؤزز ہیں لیکن ہم جو پڑھیں گے وہ کیا ہے پہلی کیا ہے ڈیکٹیریل یا وائرل ٹھیک ہے یا تو بیکٹیریل نمونیا ہوگا یا پھر وائرل نمونیا جو ہے وہ ہوگا اب وہ کس طرح سے ہوگا میں نے آپ کو اس ڈیسورڈر شروع ہونے سے پہلے بتایا تھا کہ جتنی بھی ریسپائریٹی ڈیسورڈر ہوں گے وہ آپ کو مو اور ناک پہلی وہ جگہ ہوگی جہاں سے وہ اٹیک کریں گے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھنے کرونا وائرس وہ بھی آپ کے ناک اور مو سے جو ہے پہلی جو انٹریس ہوں اس کی وہاں سے ہوتی ہے تو آپ کے ریسپائریٹی ٹریک کے اندر یہ ٹریول کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بیکٹیریا اور وائرس ہیں اور آگے جا کے ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی امیونٹی کے اوپر وائرس میں حاصل باز کی ہوتی ہے کہ آپ کی امیونٹی کو لوگ کرتے تھا ٹھیک ہے اور بیکٹیریا اگر بیکٹیریا انفیکشن ہے اور آپ کا امیون سسٹم جو ہے امیون ہے یا پارفل ہے تو وہ کیا کرے گا اس کو آور کام کر لے گا لیکن کچھ لوگ جو بورے ہوتے ہیں یا پھر بچے جن کا میون سسٹم لوگ ہوتا ہے وہ اس کو آور کام نہیں کر سکتے اور بطرے میں انہیں نمونیاں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کافی سخت قسم کا ہوتا ہے کیونکہ امیونٹی ان کی بار بار جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہو رہی ہوتی ہے تو امیونٹی کے اوپر بہت دیپین کرتا ہے یہ اور دوسری بات فلویڈ اینڈ پس انہیں الویل آئی وہی بات آگئی جو میں آپ کو شروع میں بتایا تھی اور وہی بات کہ زیادہ اکسیجن جو ہے وہاں آپ کو سپلائیز نہیں ہوگی کیونکہ اب الویلر سے ایک جو تھا وہاں پہ پس آگئی ہے تو اکسیجن زیادہ ایزورب نہیں ہوگی یہاں پہ کچھ نام ہیں بیکٹیریا کے جو نمونیا کاز کرتے ہیں اور ان میں ہیں سپٹوکوپیس نیومنیا ہیمو فائلس انفلویزا لیجونیلا نیو فیلا آگیا مائیکو پلازما اور سٹائفلو کوکس پاریس یہ وہ بیکٹیریا ہیں جو آپ کی بارڈی کے اندر نمونیا جو ہے کاز کریں گے اور ان سب سے زیادہ خطرناک جو ہے یہ مائیکو پلازما ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پورا جینس ہے یہ ایک بیکٹیریا کا نام نہیں ہے پورے ایک جینس کا نام میں اس کے اندر کئی بیکٹیریا آتے ہیں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر بیکٹیریا کو صحیح طریقے سے علاج سوری یہ نمونیا جو ہے اس کا صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو بدلے میں آپ کے پاس کون کون سے کیسس آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہے ہائپونا ٹریمیا ٹھیک ہے ہائپونا ٹریمیا اور یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بارڈی میں سوڈیم کا لیول بہت زیادہ کم ہو جائے گا پلورل ایفیوزن کہ آپ کے پلورل کیوٹی جو ہے اس کے اندر فلویڈ بھر جائے گا اپائی ایما ہو جائے گا آپ کے پلورل جو کیوٹی ہے اس میں پس جو ہے پیپ زیادہ ہو جائے گی ایپسس ان لنگ یعنی کہ آپ کے جو پھپڑے ہیں ان کے اندر پیپ بغیرہ جو ہے یا فلویڈ بغیرہ بھر جائے گا ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کو چیک کرنے کے لیے یہ والے جو تین ہیں چیک کرنے کے لیے ایکس رے کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کی بارڈی کے اندر کیا جو کچھ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور کونسا جو ہے آپ کو نمونیاں ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم سیمٹمز دیکھتے ہیں تو سیمٹم ہم تین طرح کے دیکھیں گے ایک بیکٹیریل دیکھیں گے دوسرا وائرل دیکھیں گے اور تیسرا بیکٹیریہ ہی ہے لیکن وہ جاتا کافی زیادہ سیریس ہوتا ہے مائیکو پلازما تو تین قسم کی ہم سیمٹمز دیکھیں گے پہلا ہے چلز یعنی کہ آپ کو بار بار بخار ہو رہا ہے بخار ہو رہا ہے اتر رہا ہے پھر بخار ہو رہا ہے چیٹرنگ پیٹ انہینس یعنی کہ آپ کے ہاتھ اور دان جو ہے وہ بجھتے رہیں گے یعنی کہ آپ کے ہاتھ مسرسر کامتے رہیں گے سوئر چیسٹ پین آپ کی چھاتی میں بہت زیادہ درد ہوگا ہائی فیور ہوگا ہائی فیور کی بلدے میں سوئٹنگ تو مسٹ ہوگی ٹھیک ہے آپ کا ٹپلیٹر زیادہ ہو گیا تو سوئٹنگ لازمی ہوگی ریپیڈ بریتنگ آپ کی سانس آپ سانس زیادہ تیزی سے رہیں گے موہ زیادہ تیزی کی سانس لیں گے کیونکہ آپ کو اکسیجن زیادہ سے نہیں مل رہے ٹھیک ہے تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں بیکٹیریا کی وجہ سے ٹھیک ہے اگر آپ کو بیکٹیریل نمونیا ہے تو اگر ہم بات کہتے ہیں اگر آپ کو اتنا زیادہ بخواب جو ہے وہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہار ہو ٹھیک ہے میں ایکسپیرینس پیور اور جو خوشک ہانسی ہوتی ہے آپ کو ڈرائے کاف ہے سردرد ہے مسل پیانا ہو رہا ہے اور گیکنس ہے اور دوسری بات کہ آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ لیلے سے پڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ وائرل ہے یا کسی وائرس کی وجہ سے آپ کو نمونیاں ہو رہا ہے اور وائرس کی دوسری بات کہ دو چار دنوں بعد جو ہے یہ کنڈیشن بھڑنا شروع ہو جاتی ہیں وائرل ڈیزیز بکٹیریا سے زیادہ خطرناک اس لی ہوتی ہے کہ یہ کچھ ٹائم بعد میوٹیٹ کر جاتے ہیں اور آپ کی جو میڈیسن کے اوپر کام نہیں کرتے ہیں جیسے اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ڈاکٹر کو دیماری کے ساتھ لڑنے میں کہ وہ کیا ہے کہ یہ میوٹیٹ اتنی جلدی کرتے ہیں جتنا چھوٹا آرگنزم ہوگا اس کا اندر میوٹیشن ریٹ اتنا فاسٹ ہوگا اور جتنا بڑا آرگنزم ہوگا اس کے اندر ایولوشن سلو ہوگی آپ کی بارڈی کے اندر جو ہے سو سالوں کے اندر ایک نکلو ٹائٹ چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا موٹیشن ریٹ کے طرح ہے وان اور ہنڈریٹ یعنی کہ سو سال بعد ایک نکلو ٹائٹ آپ کی بارڈی کے اندر چینج ہوتا ہے یعنی کہ سو سال پہلے آپ زندہ ہی نہیں رہتے ٹھیک ہے اس لیے آپ کو جو ہے کانٹینیوز ایولوشن نظر نہیں آتی وارس کے اندر آپ کو ایولوشن نظر آتی ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں آپ پوچھیں جو جن لوگوں کو کالی ارکان ہوتے ہیں تو آپ جان کے ان سے پوچھیں کہ آپ جو میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں مہنے بعد وہ کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتے میرے ابو کے ساتھ اس طرح ہوا تھا کہ ان کے اوپر یہ میڈیسن ہیں وہ کام نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ایک آخری ٹرم کی وہ ہے وائلینٹ کفنگ کے بہت بھولی طرح سے کھانسی آ رہی ہے چلز ہو رہے ہیں فیور ہو رہا ہے جو بخار ہو رہا ہے نوزیا یعنی کہ اٹکے اور مطلی وغیرہ آ رہی ہیں وومٹنگ ہو رہی ہے سلو ہرڈ بیٹ ہو گئی ہے اس ساتھ میں بریت لسنس ہو گئی سانس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے بلوش کلر آن لیپس کے آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ بھی بلو ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مائیکو پلازما نے آپ کو توفہ دیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ مائیکو پلازما جو ہے آپ کو نمونیا کاز کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹریٹی پینڈی بات کرتے ہیں تو اس کے جو کیسز ہیں ان کی سمٹمز کے حوالے سے اس کو ڈاکٹر جو ہیں ڈیفرنٹ میڈیسن وغیرہ دے دیتے ہیں جو سنا کہ آپ کو جو ہے پلمنول دے دیں گے ایمینول جو ہے یا پھر ٹوٹس سے آپ خانسی کے لیے دے دیں گے ٹھیک ہے آپ ہمارے ہاں تو پینڈول دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح انٹی بارٹکس جو ہے زیادہ زیادہ انٹی بارٹکس دے دی جاتی ہیں باقی ہے کہ آپ کا اپنے بارڈی جو ہے اس کو ریکاور کرنے میں بہت زیادہ فائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بارڈی جو ہے اس سے امیون ہو جائے یعنی کہ نیکس ٹائم جب آپ کو نمونیاں ہوگا تو کوئی اور کاس کرے گا وہ اللہ برکے جی وارس کی نمونیاں جو ہے وہ کاس نہیں کرے گا اس کے ساتھ آج کا یہ جو لیکچر ہے وہ ختم ہو گیا امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو کوئی قویشن ہوئی رہا ہے تو آپ کی انٹی پوچھ سکتے ہیں